بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو عزیز ساتھ جیس طریقے سے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کبھی ہجاب کا معاملہ اور اس سے پہلے تراخن کے اندر حدیدوار کے اندر جیس طریقے سے مسلمانوں کی نسل کسی یعنی جنوسائیڈ کی بات کی گئی تھی اس پر اب او آئی سی بول اٹھا ہے اور اس نے اپنا بیان جاری کر دیا ہے مسلم ملکوں کے گروپ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے پیر کے روز جدہ میں اپنے ہیڈ کارٹر سے جاری ایک بیان میں بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والے حالیہ واقعات پر اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے تمام ضروری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس نے ہندو شدت پسندوں کی طرف سے مسلمانوں کی نسل کشی کے حوالے سے حالیہ بیانات سوشل میڈیا پر مسلم خواتین کو حراسہ کرنے اور ہجاب کے حالیہ تناظر پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے او آئی سی کی جنرل سیکریٹری نے ایک سے زائد ٹویٹ کر کے بھارت کی ریاست اتراخن میں دسمبر میں مناقضہ ہندو دھرم سنسد میں مسلمانوں کی نسل کشی کے سرعام اعلانات سوشل میڈیا پر مسلمان خواتین کو حراسہ کرنے کے متعدد واقعات اور جنوبی ریاست کرناٹک میں مسلم خواتین کے حجاب پہننے پر پابند آئید کیے جانے پر تشدد کیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے او آئی سی نے بین الاقوامی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے اس حوالے سے ضروری قدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے بیان میں کہا گیا ہے او آئی سی کے جنرل سیکریٹری ایک بار پھر بھارت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مسلمان برادری کے تحفظ اور سیکیورٹی کو یقینی بنائے اور تشدد نفرت انگیز جرائم کرنے والوں کو انصاف کی کٹھرے میں لائے جائے او آئی سی کا یہ بیان ایسی وقت آیا ہے جب حجاب پر پابندی کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ چاری ہے اور اس معاملے پر کرناٹک ہائی کورٹ میں سمات ہو رہی ہے ہائی کورٹ میں سمات ہو رہی ہے